اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ابھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جی ایک نیو ریاکشن کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ میری اس بات سے کتنا اگری کرتے ہو کتنا نہیں کرتے تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ پوائنٹس جو ہے شیئر کروں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں لائیوز نہیں کر رہی تو مج خوبصو کسی کو برا نہ لگے کیونکہ ظاہر سے بات ہے جیسے آپ کا ایک دماغ ہوتا ہے سوچنے کا سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اسی طرح وردہ خان کا بھی ہے اور میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں question بھی کروں مجھے answer بھی ملے تو چلیے جی آپ لوگوں نے thumbnail دیکھ کے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ میں کس چیز کے اوپر بات کرنے والی ہوں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں اچھا جی آج آتے ہیں یہاں پر پروفیسر آزم کی یہاں پر ایک ویڈیو آئی ہے جو میں نے ابھی دیکھی کچھ دیر پہلے اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں بہت سارے سوال آ گئے ہیں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں اور میری اس بات کو پروفیسر کو بھی برا لگنا نہیں چاہیے کہ وردہ خان ایسا کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ ہم ایک ریاکشنسٹ اور ریاکشنسٹ ہمیشہ ظاہر سے بات ہے کیونکہ میں نے آپ ہی کے ویڈیو سے وہ پوائنٹ نکالیں کوئی اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی ویڈیو ٹو ویڈیو بات کریں گے اور ویڈیو ٹو ویڈیو ہی یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سوال یا جوابات ہوں گے آج آتے ہیں ذرا پروفیسر آزم کی طرف اچھا جی سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گی آزم نے کچھ دن پہلے لائک تین افتے ہوئے چار افتے ہوئے اللہ جھوٹ نہ بولوائے مجھے صحیح طریقے سے وہ دن یاد نہیں لیکن مطلب آلموسٹ ون منت کے بیچ کے اندر یہ ساری کہانی ہے ایک دن آتا ہے عربی لائف جب وہ ستارہ کے اگینسٹ لائف کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے پروفیسر آزم کی آئی ڈی سے وہاں پر ایک کمنٹ گیا جو وہاں پہ ہارٹ بنا ہوتا ہے مطلب دل بنا تھا اور وہاں پہ پروفیسر آزم کی وہاں پہ وہ کمنٹ میں نے دیکھا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھا اور سب نے سوال بھی کیا کہ آپ نے یہ ہارٹ کیوں دیا اور بہت سارے لوگوں کے دل میں باتیں بھی آئیں اور اس ٹائم پہ جو تھی مطلب وہاں پر انہوں نے ایک کمیونٹی لگائی تھی کہ ایک پتہ نہیں کچھ دھماکہ کریں گے کیا کریں گے کچھ اس طرح کی کمیونٹی تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے تھوڑی بہت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو میں بالکل اگزیک ورڈز نہیں بول پا رہی اسی دن صدمہ کی بھی کمیونٹی آئی تھی اور پھر ان کی بھی آئی تھی کمیونٹی دونوں کی مطلب ایک دو تین گھنٹے کے دو گھنٹے کے فاصلے سے آئی تھی تو خیر وہ چیز میں مکس نہیں کر رہی لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یاد دلاری ہوں کہ اس دن ایک کمیونٹی آئی تھی ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہارٹ والا کمنٹ بھی ہوا تھا اس کے بعد جب لوگوں نے ان سے کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھنا شروع کیا یا بعد میں اس طرح کی باتیں ہوئیں ہو سکتے ہیں کسی اور نے بھی بات کیو تو وہاں پر جو ہیں آزم نے کہا کہ میں نے چینل سیل کر دیا ہے ایک اور کمیونٹی آ جاتی ہے کسی اور کی ویڈیو آ جاتی ہے اور وہاں پہ بولا جاتا ہے کہ وہ چینل سیل ہو گیا ہے جس پہ ان کے 49 کے سبسکرائبرز ہیں اور اس کے بعد ان جناب نے جن کے اوپر سیل کیا تھا وہ بھی ستارہ کے ایک ہیٹر ہی ہیں اور انہوں نے ایک ایک یا دو ویڈیوز ڈالی ہیں وہاں پہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے یا کوئی ایک ایسا ریاکشن بھی ڈالے ایک دو دفعہ لائف بھی وہ بندہ آیا ہے میری نظر تھی ان کے چینل کے اوپر کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو دو تین دن تک دو تین بار اس طرح کا ہوا اور یہ سارا ماجرہ ہوا اور اس کے بعد ابھی تین دن پہلے جو ہے آزم کی ایک اور کمیونٹی آتی کہتے ہیں میں نے اپنا چینل واپس خرید لیا ہے پہلے انہوں نے کہا میرے چینل میں پروبلمز آ رہی ہیں سٹرائکز پڑ گئی ہیں لیکن ایڈز لگاتار آ رہے تھے میں نے چیک کیا تھا یہ میرا پوائنٹ ہے بھائی کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے اگر کوئی اگری نہیں کرتا نیچے لگ دو بھائی نہیں اگری کر رہے بھائی مرضی ہے سب کی اس سے پہلے کی بھی بات بتا رہی ہوں انہوں نے کہا میرے چینل پہ ایڈز نہیں آ رہی ہیں انہوں نے دوسرا چینل ایکٹیف کیا کیا کہ وہاں پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ مجھے سٹرائکز پڑ گئی ہیں کمیونٹی گائیڈ لائنز ضرور ہوئی ہوگی سٹرائکز میرے خیال سے نہیں پڑی تھی کپی رائیٹ کیونکہ یہ کسی اور کا کانٹینٹ یوز نہیں کرتا کپی رائیٹ کانٹینٹ یوز پہ ہی آتا ہے جس سے چینل ڈیڈ ہوتا ہے ڈی مونو ہو جاتا ہے ریڈ ڈالر سائن آتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے ایڈز چل رہے تھے لگاتار اور پھر انہوں نے کہا وہ ہو سکتا ہے ہاں کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وجہ سے یہ ویڈیوز شاید وہاں پہ اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے ایک ہفتے سے نوے دن تک لیکن نوے دن نہیں تھا ان کا ایک ہفتے کا شاید کچھ ایشو ہوا تھا اور اس کے بعد یہ جو ساری یہ لائیو ہوئی عربی کی وہاں ہارٹ دینا اور اس کے بعد جب سوالات جوابات ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا میں نے چینل سیل کر دیا ہے پھر چینل سیل کرنے کے بعد آپ کو بھی میں نے پوری سٹوری بتائی کہ دو تین دفعہ وہ بندہ ویڈیو ڈالا لائیو آیا اور کہاں میں نے خریدا ہے یہ میرا چینل ہے اب میں آنگا اسے وہ اسٹارہ کا ہیٹر تھا اس پہ بھی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے اسٹارہ کے ہیٹر کو چینل سیل کیا لیکن وہ ان کے گاؤں کا ہے شاید تو ان کی مرضی وہ کسی کو بھی کرے چینل سیل کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک بہت بڑی رقم آتی ہے اگر کوئی تین چار ہزار سبسکرائبر کا بھی چینل ہونا وہ بھی آپ کو چینل دو تین لاکھ کا ہی ملتا ہے پاکستانی کرنسی کا بتا رہی ہو لیکن جس کے پچاس ہزار سبسکرائبر پہنچتے ہو اگر وہ جا کے چینل سیل کرے گا تو وہ ایک بہت بھاری رقم میں سیل ہوگا تو جب بھاری رقم میں سیل ہوتی نا تو جب چینل انہوں نے کہا میں نے سیل کر دیا پھر تین دن پہلے ابھی کمیونٹی آئی ہے ایک مہینے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے پھر تین دن پہلے کمیونٹی آتی ہے آزم کی اس میں آزم نے کہا ہے کہ میں نے چینل واپس خرید لیا چینل سیل کرنا اس کے بعد واپس خریدنا یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام ہے کیونکہ اس میں لاغ انز ہوتے ہیں جی میل کے کوڈز ہوتے ہیں اور دوسرا یہاں پر یہ جو کیا بولتے ہیں وائٹی سٹوڈیم جو ایڈسنس کے کاؤنٹ ہوتے وہاں پہ چینجنگ کرنی ہوتی ہے بہت سارا کچھ ہوتا ہے بینک ٹیٹیلز چینج کرنی پڑتی ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے چینل سیل کرنا اور اس کو جو ہے کسی اور کے حوالے کرنا کسی اور کے ہاتھ میں دینا پھر دوبارہ سے خریدنا پھر انہوں نے کہا میں نے خرید لیا ہے اور کافی سارے لوگوں نے نیچے اپریشیٹ کیا پر افسوس کی بات یہاں پر یہ کسی نے سوال نہیں کیا کہ ایک مہینے میں اتنا سارا کچھ کیسے ہو گیا سوال کرنا آپ کا رائٹ بنت ہے کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں آپ سوال کر سکتے ہو یار لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ والی بات کی کہ میں نے چینل خرید لیا ہے یہ مجھے ایسا نہیں لگتا یہ possible اتنا نہیں ہے مجھے یہ چیز اتنی زیادہ possibility نہیں لگتی جو میرے دل کی بات ہے وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں چلے جی مان لیا کہ انہوں نے وہ چینل خرید لیا ہے اوکے خرید لیا ہے اب ہی آج ان کا ایک ویڈیو آیا میں نے وہ دیکھا وہاں پہ مجھے بہت سارے false نظر آئے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آزم مجھے ایک بات اب بتاؤ آپ نے کہا کہ بابا جی میرے پاس آئے تھے اور بابا جی نے مجھے بولا کہ میرا چینل جو ہے چیک کر کے بتاؤ کہ ڈیلیٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو جو میرا سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے اپنی پریویس ویڈیو میں یا ابھی ایک ویڈیو میں یہ منشن نہیں کرا کہ آپ نے بابے کو کہا تھا کہ آپ کا چینل کراچی سے اڑا ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ بات اپنی ویڈیو میں بابر نے بھی بولی اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ بھی کی کہ چینل جو ہے وہ کراچی سے اڑا ہے اور یہ کس نے بتایا ہے آپ نے بتایا ہے آزم آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے ان کو یہ نہیں بتائے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ چینل کراچی سے اڑا تھا یا پنجاب سے اڑا تھا آپ کو جہاں تک مجھے پتا ہے میرا بھی چینل ہے اگر کسی کے موبائل سے چینل ڈیلیٹ ہوتا ہے ایسا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آتا کہ کراچی یا پنجاب یا پاکستان یا یورپ سے چینل ڈیلیٹ ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے ایسا کیوں کہا بابا کو کہ وہ چینل کراچی سے ڈیلیٹ ہوا ہے مجھے پہلے یہ بتائیں یہ فال مجھے نظر آیا میں نے کہا میں پوچھوں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا اور آپ نے اس بات کو منشن بھی نہیں کر رہا کیونکہ بابر نے اس بات کو منشن کر رہا ہے تو میں اس بات پر بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا چینل کراچی سے اڑا ہے یعنی کہ پھڈا مین اصلی ہی جو بابے کا سٹارٹ ہوا ہے وقار کے ساتھ وہ اسی بات سے سٹارٹ ہوا ہے جب آپ نے یہ حامی بھری ہے کہ چینل کراچی سے اڑا ہے پر آپ نے یہ بات نہیں کری آگے سنیے اور آپ یہ بتا رہے ہیں ابھی فی الحال ابھی بتا رہے ہیں آج بتا رہے ہیں آکے کہ بابا جو ہے وہ مستقل عربی کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھا مستقل وہ عربی کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھا تھا اور کافی ساری ہماری بات چیت ہوئی ہے اور میں نے چینل چیک کیا اور چینل چیک کرتے وقت اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا ہے آزم اگر آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل آیا ہے کافی اندر تک آپ موبائل کی سرچنگ میں گئے ہیں یہ میرا ماننا ہے برا نہیں مانیے گا لیکن یہ میرا سوال ہے یا یہ میرے پوائنٹس ہے آپ کو جو سمجھنا ہے اگر آپ کو مجھے آنسر کرنا ہے کرے نہیں کرنا مت کرے لیکن مجھے اپنے پوائنٹس رکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہم سوری لیکن میں یہ بات کروں گی آپ کے ہاتھ میں موبائل آیا آپ گوگل کروم پہ گئے آپ نے جا کے چیک کیا کیونکہ سٹوڈیو سے تو خیر پتا نہیں چلتا سٹوڈیو جو مین اپ ہے اس سے پتا نہیں چلتا کہ چینل کہاں ڈیلیٹ ہوا ہے آپ نے جا کے جو ہے کروم میں جا کے کھولا براوزر سے جا کے اپنے چینل کھولا اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ کراچی سے یہ چینل اڑا ہے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ پہلے دینی ہی نہیں چاہیے تھی آپ کو پہلے پروف رکھنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ کو یہ بات کرنی چاہیے بابے کے دل میں اس دن وقار کے لیے جو وہ آئیے نا کیا بولتے ہیں میں یہاں پہ کوئی وقار سپورٹر نہیں ہوں لیکن جو حق سچ بات ہے وہ میں کروں گی کیونکہ میں ایک ریاکشنسٹ ہوں تو آپ نے ان کو یہ حامی بھری اور وہاں سے پھڑے سٹارٹ ہوئے جو مین پھڑا ہے نا یہ کراچی والی بات سے ہی سٹارٹ ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ ان کا یہ ہے کہ یہ چینل کراچی سے اڑا ہے اچھا جی آگے سنیے ان کو یہ بھی تھا کہ وہ عربی سے کونٹیکٹ میں تھے اگر وہ عربی سے کونٹیکٹ میں تھے تو یاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آگے سنیے اچھا آزم آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ وقار پہ کیوں شک ہے کہ بابا زمین کا مطالبہ کر رہا تھا کہ بابے کے دل میں یہ سٹوری تھی تو اسی لیے بابے کا شک تو وقار میرا چینل اڑا سکتا ہے لیکن نہیں آپ یہ والی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو ادھر بابر نے کہا ہے کہ بابے کو آپ نے کہا ہے کہ کراچی سے چینل اڑائے آپ سمجھو میری بات بابر جھوٹ کہہ رہے یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ نے شاید کہا ہوگا کہ کراچی سے چینل اڑائے آپ یہ والی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ بابے مجھے پتا ہے کہ یہ جو ان کے دل میں شک ہے وہ زمین کا کچھ ایشو ہے وقار کے بارے میں آپ نے ایک اور بات کی کہ میں نے وقار کی دیپ انویسٹیگیشن کی وقار نے نہیں اڑائے اس بیچارے کو گالیاں دی کہ اس کا اتنا بڑا دن تھا اور بابے نے آکے خراب کر دیا تو بھائی آپ کو یہ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کراچی سے چینل اڑائے بات تو آپ نے اس کے دل میں ڈالی بابے کے اور آپ نے اپنی ویڈیو میں آکر بتایا بھی نہیں اور یہ بات بابر نے بتا دی یہ ویڈیو کے اندر کیا چل رہے بھائی کوئی آکے میرے سر پر کوئی ہتوڑا مارو کچھ مارو بھائی میں پاگل ہو جاؤں گی کیا چل رہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ میں پوائنٹس اس پر جیسے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دماغ کی بتی کھل جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہے کیا نہیں یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آگے سنو بابے نے یہ بھی کہا تھا کہ وقار کو ایکسپوس کروں گا کہ وقار نے میرا چینل اڑایا کیونکہ اسے شک تھا جب وہ میرے پاس آیا آپ نے یہ بھی کہا کہ بابے کو پہلے سے شک تھا مطلب یہ ساری باتیں اس دن ہوئی ہے جب وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بابے نے کہا کہ مجھے وقار پیشہ کہ اس ہی نے میرا چینل اڑایا ہے اچھا جی کراچی سے چینل اڑا مطلب یہ تو اس وقت پنجاب میں تھے جب چینل اڑا وقار کہاں سے آگے اور کراچی سے کیسے اڑ سکتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ نے یہ بات بولیا آگے سنیئے اچھا جی آپ نے یہ بھی کہا ہے آزم آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بابا وہاں بیٹھے تھے ستارہ کا ایک وائس نوٹ چلا ہے اور بابے نے وہ پلے کیا ہے اس وائس نوٹ میں ستارہ کہہ رہی ہے کہ وقار آپ کا چینل کیوں اڑائے گا وقار کا کیا لینا دینا آپ کے چینل سے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دوں آزم آپ بھول رہے ہیں کہ بابا ایک انپڑ انسان ہے اور وہ آپ کے سامنے کیوں ستارہ کا وائس نوٹ پلے کرے گا آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی نیو وائس نوٹ نہیں تھا اگر وہ اس ٹائم آتا تو ایک الگ چیز تھی لیکن یہ وائس نوٹ کل رات یا پڑسو رات کا ہی ہوگا انہی دنوں کی بات کر رہی ہوں تو دو تین دن پہلے کا وائس نوٹ وہ آپ کو کیوں سنائے گا مجھے تو بابا اتنا سمجھدار نہیں لگتا کہ وہ آپ کو وہ وائس نوٹ سنائے گا مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ جب کروم میں گھوسے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ ستارہ کے چیڈ ورکس میں گئے آپ نے خود ہی پلے کیا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا پوائنٹ ہے باقی مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بابے کا موبائل تھا تو بابا کو تو ابھی تک ایک ہیش ٹیگ لگانا نہیں آتا کیونکہ وہ ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا اور آپ کہتے ہو کہ بابا نے یہ کہا بابا نے یہ والا وائس نوٹ پلے کیا وہ کیوں وائس نوٹ پلے کرے گا کہ ستارہ نے اس وائس نوٹ میں یہ بھی کہا کہ آپ کو چینل کی ضرورت نہیں ہے اگر اڑ بھی گیا ہے تو وہ مطلب واپس آ جائے گا مطلب آپ نے یہ کہا کہ ستارہ نے اس وائس نوٹ میں آپ نے بڑی ڈیپ انفرمیشن دیئے وائس نوٹ کی اور یہ بابا کیوں پلے کرے گا اور یہ ایک وائس نوٹ کی نہیں ہے یہ مجھے دو تین وائس نوٹوں کی یہ انفرمیشن لگتی ہے کہ آگے سے ستارہ نے کہا کہ وقار ایسا کیوں کرے گا وہ اس نے نہیں کیا اگر اس نے کیا بھی ہے تو وہ اب ہمارا داماد بن چکا ہے آپ کو اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی چاہیے آپ اس کو ایکسپوز نہیں کریں سوچنے والی بات ہے کہ اتنی ڈیپ انفرمیشن آزم کو کیسے پتا آزم کہتے ہیں کہ بابے نے وائس نوٹ پلے کی بابا کیوں اس کے سامنے وائس نوٹ پلے کرے گا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی مطلب کیوں اور وہ بھی old وہ بھی صرف ستارہ کی باقی کسی کی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا پوائنٹ ہے ایم ریلی ریلی سوری ایم سوری لیکن میں مو پہ بات کرنے کے عادی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے آپ گئے ہیں وائس اپ پہ اور آپ نے ستارہ کے وائس نوٹ خود کو خود ہی سنے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا ماننا ہے باقی معذرت کے ساتھ جو مجھے فیل ہوا وہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی آگے سنیے یہاں پر آزم نے یہ بھی بولا کہ بابے نے مجھ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کی یا تو میں ستارہ کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بناؤں گا یا تو میں ستارہ سے کمیونٹی لگواؤں گا ستارہ کیسے کابو آ جائے تو آپ کو شوکٹ لگا یہ آپ کا کہنا ہے بلکل چینل کا گیم تو ہے یہ بالی بات اس نے مو سے بولی ہوگی کہ میرا چینل اڑا ہے یا تو میں ستارہ کو جو ہے اس کو کابو میں کرلوں اس کو کمیونٹی لگوال ہوں تو اس کی بیٹی نے اس بات کو سیکنڈ کر رہا ہے کہ ہاں یہ کمیونٹی والا سین ہے کیونکہ بابے کو پڑ گئی ہے لط جھوٹ کیا بولتے ہیں یہ پیسہ کھانے کی حرام پیسہ کھانے کی اس کو لط پڑ گئی ہے جو جھوٹ فیک باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو بولا تھا کہ غریبوں مسکینوں اور پتنی بیواؤں کی مدد کروں گا اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے یہ سارا گیم پلان چلایا سمجھ سے بہرے کیا چل رہا ہے اچھا جی اور آج ہم نے ایک بڑی مزیدار قسم کی بات کی جو اس کو بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اب آپ لوگ گوھر سے سنو چینل ویریفائیڈ کرنا اس کو یہ ایک ایسا بندہ ہے نا اگر کوئی پڑا لکھا بندہ بھی پرس ٹائم چینل بنا رہا ہونا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا بابے کا تو چینل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بابے کا تو چینل ہی پتہ نہیں کس کس کے موبائل میں ہے مجھے نہیں پتا بابے کو ہیسٹیک لگانا نہیں آتا بابے کو تھمنے لگانا نہیں آتا بابے کو ویڈیو میں بولنا تک نہیں آتا پھر بابے نے آزم آپ سے کیسا کیا ہے کہ میرا چینل ویریفائیڈ کر دو ویریفائیڈ کر دو اور آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات بتائیے چینل ویریفائیڈ کرنے کے بعد جو ہے مطلب پین آتی ہے اور پتہ نہیں مونٹائزیشن کے لئے پلائے ہوتا ہے تو میں نے نہیں کر کے دیا میں نے نہیں کیا اور تب سے آپ نے یہ کہا کہ میں مجھے بابا کھٹکنے لگا تو ایک بات ہے جو میرا سب سے بڑا سوال ہے باقی تو خیر میں نے اپنا ریویو دیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں جب بابا اس حد تک ننگ پن پہ آیا وہ تھا آپ کے سامنے اور آپ نے یہ سارے وائس نوٹ سنے تھے تو پھر آپ نے باہر آ کر کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی آپ نے بابے کو ایکسپوز کیوں نہیں کرا آپ کو باہر آ کر یہ بات رکھنی چاہیی تھی اب جب بابا خود ایکسپوز ہو گیا ہے بابا اور نجمہ کی اپنی لڑائیوں میں پس چکا ہے تب آپ باہر آ کر یہ باتوں کو سیکنڈ کر رہے ہیں اب کیا فائدہ آپ کو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی نا ہم میں پہلے پتہ آپ پہلے ویورز کی آنکھیں کھولتے ہیں کہ یہ اتنا گھٹیا انسان ہیں میں تو شروع دن سے چیخ چک کے تھگئی کہ یہ آنٹی کو مارتا ہے یہ آنٹی کو زخم دیتا ہے یہ آنٹی کے یہ سیف نہیں ہے میں تو چیخ چک کے تھگئی بہت سارے ایسے ویورز ہمارے تھے جو بابے کو اچھا سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عربی اور اجگر کے لیے لائیو لگائی ہے اس ستارہ کے حق میں بات کی ہے میں آپ لوگوں کو بار بار ایک ہی بات بولتی ہوں ویورز کبھی کبھی جو دکھتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے اچھا میں نے بولا تھا نا کہ یہ بابا ٹھیک نہیں ہے یہ بیٹو سے ملا ہے اس کے مہینہ پورا ہوا نہیں تھے وہ خود ہی رسوہ ہو گیا بھارا آ گیا تو یہ مجھے آپ کا بھی کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو پہلے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی اور معذرت کے ساتھ یا تو آپ مجھے اس بات کا جواب دے آپ نے پہلے کیوں یہ سارا کچھ نہیں کیا مجھے کافی سارے فالس نظر آئے ہیں آپ کی اس ایک مہینے کی جرنی میں تو میں نے سارے رکھ دی ہے باقی کون کون میری بات سے اگری کرتا ہے کہ ان کو پہلے آکے یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے انہوں نے ابھی تک اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ میں نے بولا ہے کہ چینل کراچی سے اڑا ہے جبکہ بابر آکے بتا چکا ہے آپ کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہاں میں نے کہا تھا اور آپ نے کس بنا پہ یہ بات بولتا ہے مین لڑائی جو بابے کی سٹارٹ ہوئی ہے نا وقار لوگوں سے اور اس کی امی سے وہ اسی چیز سے ہوئی ہے کہ اس چینل کی خندوس میں کہ میرا چینل وقار نے اڑایا ہے خیر میں یہاں پہ وقار سپورٹر نہیں ہوں نہیں کسی اور کی سپورٹر ہوں لیکن یہاں پر جو حق سچ بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ویورز کی آنکھیں کھولنا میرا فرض ہے میرا کام ہے جو میرے چاہنے والے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو میرے میرے سبسکرائبرز جو میرے ویورز ہیں جو مجھے پیار دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ ہیٹر اور سپورٹر اور جو بھی مجھے وچ کرتے ہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں ان تک ان کی آنکھیں کھولوں اور ان تک یہ سارے پوائنٹس پہنچاؤں اور میں جو بھی ہیں موپے آکے بول کے نکل جاؤں ٹھیک ہے چلے جی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا ٹھیک ہے ضرور ضرور کیجے گا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں بتتمیزو بائے بائے